اب آج کی ایک گمبیر خبر آپ کو چنتہ میں ڈالنے والی خبر کیونکہ آج اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ ہمارے دیش کے ایک راجے میں ہندو سمیدائے کی تیس سے زیادہ دکانوں اور مکانوں کو آگ لگا دی گئی بیس سے زیادہ دکانوں میں لوٹ پارٹ کی گئی دس سے زیادہ ہندو پریواروں کو ہنسا کے دوران اپنا گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور یا اپنے گھروں میں بند ہو کر خود کو تالہ لگا کر بند کرنا پڑا تو کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے آپ میں سے بہت سارے لوگ تو شاید پہلے یہ سوچیں گے کہ آخر یہ سب کہاں ہوا کیسے ہوا اور آج کے زمانے میں کیا یہ ہو سکتا ہے پسچم بنگال کے راجدانی کولکتہ میں نو اکٹوبر کو ہندو سمیدائے کے خلاف زبردست سامپردائک ہنسا ہوئی ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس ہنسا کا کہیں پر کوئی ذکر نہیں ہوا اور شاید آپ کو بھی اب تک اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ملی ہوگی لیکن آج ہم ہندووں کے خلاف بھڑکی اس نفرتی ہنسا کا پورا سچ آپ کو بتائیں گے اور یہ سچ آج ہمارے دیش کے خاص ورک کو کافی چوبے گا لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں یہ دیش دھرم نرپیکش ہے اور دھرم نرپیکش دیش میں سب ہی کے برابر ادھکار ہے چاہے وہ ہندو ناغرک ہو یا کسی اور دھرم کا ناغرک ہو یہ پوری گھٹنا نو اکٹوبر کی ہے جب پسچم بنگال میں ہندو سمدائے کے لوگ لکشمی پوجہ کا تیوہار منا رہے تھے جسے وہاں کوجاگری لکشمی پوجہ کہا جاتا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ اسی دن نبی دیوست بھی تھا جسے مسلم سمدائے کے لوگ عید ملاد و نبی کے طور پر مناتے ہیں کیونکہ نبی دیوست پر ہی حضرت محمد یعنی پیغمبر محمد صاحب کا جنم ہوا تھا یعنی نو اکٹوبر کو پسچم منگال میں دو بڑے تیوہار الگ الگ دھرموں کے دو بڑے تیوہار منائے جا رہے تھے دوران کولکتہ کے ایک علاقے میں سامپردہ اقتناو پیدا ہو گیا اور آروپ ہے کہ مسلم سمدائے کی اگر بھیڑ نے اس دوران ہندووں کے خلاف بڑے پیمانے پر ہنسا کی تصفیریں آج آپ کے سامنے ہیں یہ گھٹنا کولکتہ کے جس علاقے میں ہوئی اس کا نام ہے مومنپور ایک زمانے میں اس علاقے میں ہندووں کی کافی اچھی آبادی ہوا کرتی تھی لیکن اب ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں اسی پرتشت سے زیادہ مسلم سمدائے کے لوگ ہی رہتے ہیں جبکہ ہندو آبادی اب یہاں پر علپ سنکھک بن گئی ہے اور ہنسا کے دوران اس کا پربھاؤ صاف دیکھنے کو ملا ہمارے جو پشم بنگال کے درشک ہیں جو کولکتہ کے درشک ہیں وہ اس بات کو آج جو ہم خبر دکھا رہے ہیں اسے اچھی طرح سے سمجھ پا رہے ہوں گے آروپوں کے مطابق نبی دیوست کے موقع پر مسلم سمدائے کے تین سو سے زیادہ لوگوں نے اس دن ایک بہت بڑا جلوس نکالا اور اس دوران میور بھنج نام کی ایک گلی میں جہاں ہندووں کی دکانیں اور مکان ہیں وہاں سبھی جگہ اسلامی جھنڈے لگا دیے گئے ہماری ٹیم جب ان علاقوں میں گئی تو ہنسا کے دوران گھائل ہوئے لوگوں نے ہمیں خود بتایا کہ اس اگر بھیڑ میں شامل لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی دکانوں اور مکانوں میں سے یہ اسلامی جھنڈے ہٹائے گئے تو یہ اسلام دھرم کا اپمان ہوگا یہ کہہ رہے تھے کہ ان جھنڈوں کو اب کوئی ہٹا نہیں سکتا لیکن اس دن ہندو سمودائے کے لوگ لکشمی پوجہ کا تیوہر منا رہے تھے اسی لئے بہت سارے لوگوں نے پوجہ سے پہلے یہ اسلامی جھنڈے ہٹا دیے جس کے بعد اگر بھیڑ وہاں پہنچ گئی اور ان لوگوں نے وہاں کئی دکانوں اور مکانوں کو آگ لگا دیے اس کے علاوہ ہندووں کی دکانوں کو چن چن کر کھولیاں لوٹا گیا اور ان کے گھروں پر پتھر برسائے گئے اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہنسا سے کچھ منٹ پہلے اس علاقے کی بجلی کاٹ دی گئی تاکہ اگر بھیڑ میں شامل لوگ بینا کسی روک ٹوک کے پتھر بازی کر سکیں ہنسا کر سکیں اور انہیں کوئی پہچان بھی نہ پائے سوچیے سب کچھ کسی دور دراز کے علاقے میں نہیں ہوا بلکہ یہ ہنسا پشم بنگال کی راجدھانی کولکتہ کے کلکتہ ہائی کورٹ سے صرف چھے کلومیٹر کے دوری پر ہوئی اور آروپ ہے کہ بڑے سنیوجے طریقے سے وہاں پر ہندو سمدائے کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا اس کے ثبوت کیا ہے اس کے ثبوت ہیں یہ ویڈیوز جو آج ہم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں ان ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر سے ان ویڈیوز کو بنایا ہے ان تصویروں کو کھیچا ہے اور اس میں اگر بیڑ پتھر بازی کرتی ہوئی اور توڑ پھور کرتی ہوئی آپ کو صاف نظر آئے گی اس ہنسا کے بعد سے مومنپور کے اسی علاقے میں دھارہ 144 لاغو ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ یہاں رہنے والے ہندو پریواروں نے اب یہاں سے بھاگنا شروع کر دیا یعنی پلائین شروع کر دیا ہے اور یہ گمبیر بات ہے کیونکہ اس علاقے سے پہلے ہی بہت سارے ہندو پریوار اپنا گھر بار چھوڑ کر پہلے ہی بھاگ چکے ہیں اور اب اس ہنسا کے بعد جو تھوڑے بہت ہندو پریوار یہاں پر بچے تھے وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے اب یہاں سے بھاگ رہے ہیں اور یہ پریوار ڈرے ہوئے کیوں ہیں اسے آپ یہ ویڈیو جب دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے درستانیہ پولیس نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا تو ہنسا گھر نے پولیس ٹیشن پر ہی حملہ کر دیا اور اس دوران پولیس ٹیشن کے اندر دھارمک جھنڈے لہرائے گئے اور آروپوں کے مطابق ہندو سمودائے کے خلاف دھارمک نارے بازی بھی کی گئی یہ تصویر ہے پولیس ٹیشن کی آج ہم نے کولکتہ کے اسی علاقے سے آپ کے لیے ایک گراؤنڈ ریپورٹ تیار کی ہے اور اس ریپورٹ کو آج پورے دیش کو بہت دھیان سے دیکھنا چاہیے جگہ جگہ پر آگزنی کی نشان اور کافی سارے گھروں پر یہاں پر پتھراؤں کیے گئے وہاں پر آگزنی کیا گیا تور فور کا نشان ہم سیدھے دیکھ سکتے یہ اچانک ہم لوگ اپنے اندر چلے گئے دھر کے طرف اپنے محلہ کو بچھانے کے طریقے سے اس کے بعد دکان کو الٹا دیا گیا توڑ دینے کے بعد پورا چلا دیا ہمارا جتنا سلینڈر ہو گیا جتنا سارا ہمارا سمانتہ سارا لوٹ کے لے کے چلا چار گھنٹہ ایک دن میں ہم کنٹینٹ پور پولیس یہاں پڑھ رہی ہے سارا اسکن سے کام ہوا تھا بیجلی کو کٹ دیا گیا تھا بیجلی کو کٹ دینے کے بعد اس کے بعد ریلی چالو ہو گیا پولیس یہاں پر ضرور تینہ تھی لیکن جب پھر سے دنگسہ پہلی تناؤ فیلا اس سے پہلے پولیس یہاں سے روانہ ہو چکے تھے آپ سمان لے کے دادا کیا آپ یہاں سے نکل رہے ہیں کیوں کیا کر رہی ہیں جنوب ہو رہا ہے پی بی بی بارو سے سنسائر ہے کوئی پولیس دیل گھنٹہ نہیں آیا میرا ماں بینگل جب نکایا کہاں جائیے گا کہاں نہیں کہیں جائیے گنارہ میں نہیں اس سے تو اچھا رہا گا در کے مارے جا رہے ہیں ہم لوگ سبتی کے لئے لگائے ہیں یہ ہمارا سب کچھ ہو رہا تھا یہ سبتی کے لگائے یعنی ایک گھیلہ بندی ایک شیل بنائے گیا ہر میں ہم لوگ کو گیٹ بان کا لائے ایٹا پتہ چالا رہا سب جھاڑو دیکھا سب ڈیوز در کے رکھا چھوڑا بسکیاں گازی میں دیکھیں دو گھنڈا پلیس کہاں کی پلیس دو گھنڈا پلیس نہیں تھی پورا دیکھیں کلا پہ بچہ لوگ پڑھائی لگائی پورا پورا کو پورا کا پورا نشہ کر کر چار گھنڈا پلیس پرساتان نہیں ہے یہاں پر پورا ہم لوگ اتنا در میں ہیں سر کی ابھی بھی لوگوں میں تھوڑا تناہو ہے اور لوگ لوگ بھے میں ہیں بھے بھی تھے جس طریقے سے ریف کی تیناتی ہو چکی ہے لیکن لوگ سپشٹ کہہ رہے ہیں جس طریقے سے لوگ سان انہیں پہنچا ہے اس کے لیے وہ جباب مانگ رہے ہیں موسیقا